موسیقی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نیوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا روزے کے مہینہ ہیں اور روزے میں چٹ پٹے چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہیں تو ہم جہیں آپ کو جوری سے بھی بتاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آسان طریقے سے اور بہت ہی جلدی بنانا سکھائیں سموسے کے آٹا گھننے کے لئے آپ ایک احتیاط یہ کریں کہ نرم آٹا نہ گھنے اس کے لئے سخت آٹا گھنے کیونکہ جو پتلک گھنے گے یا ساپٹ گھنے گے تو اس سے جو پٹی ہیں وہ صحیح نہیں بنے گی ہم توڑا سا یہاں پہ سخت آٹا گھنے گے یہ ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑ کپ ہم نے میدہ لیا ہے آپ اس کے ساتھ آٹا بھی توڑا سا لے سکتے ہیں لیکن ہم نے جتنے سموسے بنانے ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے آٹا کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے تقریباً ڈیڑ کپ میدہ اور اس میں ہم ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اجوائن ہیں تو اجوائن ڈالیں نہیں ہے تو سفید زیرے بھی ڈال سکتے ہیں ہم یہ سفید زیرے صرف ہاتھ میں مسل کر کے یہ ڈال دیتے ہیں نمک ہم ڈالیں گے ہس بھی زائی کا ہم نمک ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے گی ڈالیں گے تقریباً دو تین چمچ تین چمچ ہم نے گی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اگر کم ہمیں لگے تو پھر ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے پورے میدے میں آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے ہمیں گی جہیں کم لگ رہا ہے تو ہم ایک چمچ اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں ایک چمچ ہم نے گی اور ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے اس طرح مسل مسل کے ملائی ہے تاکہ پورے میدے میں جہیں گی اچھی طرح سے چلا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گی جہیں مکس ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس طرح بنانا ہے کہ اگر اس طرح بن جائے تو آپ کا جو مکچر ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گی جہیں پوری طرح میدے میں پہنچ گیا ہے اب ہم نے پانی لینا ہے نہ زیادہ ٹھڑڑا نہ زیادہ گرم نورمن پانی آپ نے لے کے اس طرح ڈال کے آپ نے اس کو سخت سا آٹا گوننا ہے اس طرح دبا دبا کے آپ آٹا گون لیے آٹا ہاں جو ہم نے گون لیا ہے ہم نے ایک کپ پانی لیا دیتا اس میں بھی تقریبا ہمارا آدھا کپ پانی رہ گیا ہے تو اب ہم اس کو تقریبا دو تین منٹ تک اسی طرح گون دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا پرفیکٹ آٹا گون چکا ہے اور اس طرح مسل مسل کی ہم اس کو گون دیں گے دو تین منٹ ہم نے اس کو گون لیا اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو رگ دیتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے تقریبا 20-25 منٹ تک اس طرح اوپر کپڑا ڈال دیں اور اس کو تقریبا 20-25 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رگ دیں یہاں پر میں نے جو آلو اوبال کر کے رکھی ہوئی تھے اس کا منیچل کا ہٹا دیا ہے اور اس میں کچھ مسال ایٹ کریں گے اور یہ جو ہے سموسکی فیلنگ کے لیے ہیں آپ اگر اس کو کسی چیز سے بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ہاتھوں سے کروں گی لیکن موٹا موٹا کروں گی زیادہ میں نے اس کو باریک نہیں کرنا اس طرح ہم نے موٹا موٹا اس کو کر دینا ہے اور اب ہم اس میں کچھ مسال ایٹ کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے نمک خس وزائی کا اور گرہ مسال ادھا چمچ سگر دنیا کھٹا ہوا ایک چمچ کیونکہ اس کا جو فیور ہے یہ بہت اچھا نمک خس وزائی اور کھٹی ہوئی لال میچ آدھا چمچ خلدی پورڈر ٹھوڑا سا چھٹکی بھر ٹالی میچ آدھا چمچ اور یہاں پہ ہم نے کٹا ہوا ہے ہرہ دنیا زبز میرچ اور فیاز اگر آپ اس کو فیاز کو پکاتے نہیں ہیں اسی طرح ڈالتے ہیں تب بھی ڈالیں اگر آپ میں اس کو توڑا سا ٹوکنگوائن میں پکاؤں گی یہ ہم نے سارس میں چیزیں ڈال کے اس کو توڑا سا اس طرح ہلکا ہلکا ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں یہ مکس ہو گئے اب ہم چولے چولے پہ یہ پیاز فرائی کریں گے یہاں میں میں نے فریہ پائنڈ دیا ہے اس میں میں نے کوکنگ آل تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا گرم ہونے پر اس میں ہم پیاز سیٹ کریں گے یہاں پہ کوکنگ آل گرم ہو چکے اور اس کو توڑا سا لرم کر لیں گے یہاں پہ ہم لال میچ کا پوڑر ڈالیں گے ہلڑی پوڑر ڈالیں گے ہلڑی پوڑر ڈالیں گے ہلڑی پوڑر ڈالیں گے تاکہ تورسہ اس کا کلر چینج ہو گئے بس یہ ساکٹ ہو گئے اب ہم نے یہاں پہ مکچر بنایتا ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے یہ مکس کرنے کے بعد اس کو ہم ٹڑڑا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹڑڑا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے یہاں جو سماسہ کے لئے آٹا گھندا تھا وہ اب سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح ہم نے پیڑے بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ رکھتے جانا ہے سارے اس طرح ہم نے پیڑے بنا لیتے ہیں ہم نے اسی آٹے سے پانچ پیڑے بنا لیتے ہیں اور اب ہم اس کو یہاں پہ دسٹ کرتے ہیں میدے کو اور ایک پیڑے کو ہم ایک پیڑے کو اٹھا لیتے ہیں اور باقی کو اس کپڑے سے ڈام دیتے ہیں اور اس کو ہم روٹی کی طرف بے لیں گے پتلا سا نظرین آپ کو جو نظر آ رہا ہی ہے ہمارے جو زیرہ ڈالا ہوتا وہ ہی ہے ایسا نہیں کہ آپ سمجھے کہ کوئی اور چیز ہے پتلا سا ہم نے اس کو بے لنا ہے یہ ہم نے روٹی جیسے بے لیتے ہیں اور اب ہم اس سے درمیان سے ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو مکچر بنا تو وہ بھی ٹنڈ ہو چکے اور اب ہم ایک کو اٹھا لیتے ہیں اس طرح کہ دیکھیں آپ کتنا پتلا میں نے بے لیا ہے اس کو تو اس کو اٹھا کے ہم نے اس طرح سماسہ بنا رہا ہے یہاں پہ ہم نے پانی لیا ہے اس کو پانی سے لگائیں تاکہ یہ چپک جائے آپ اس میں اور اس کو اس طرح کر کے دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے تاکہ یہ تکون سا بن جائے اور اس کو تبا سا دبائیں اب دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانی سے بن رہا ہے یہ اور جو مکچر ہم نے بنایا تھا اس کو اس میں ڈال لیتے ہیں اور یہ والی جگہ پہ آپ نے پانی لگانا ہے اور یہ والی اوپر والا حصہ اپنے سرکینچ کی اس کو دباتے جانا ہے اچھی طرح سے آپ دبائیں اور اسی طرح آپ نے سماسہ بنا دیں اب یہ والی دوسرا میں دیکھاتے ہوں اس کو ہم نے اٹھایا اس طرح رکھا اور یہ والی جہیں ہم نے بالکل تکون کی شکن میں ہیوں کرنا ہے یہاں پانی لگائیں اس کو پریس کریں اس طرح اور یہ والی جہیں سہیں اس میں بھی پانی لگائیں اور یہ اٹھا کے اور اس کو اٹھایں اس طرح خات بھی پکڑیں اور یہ جو میکسچر ہیں یہ اس میں ڈالیں اپنے ڈال دیے میکسچour ڈال دیا اور اس کو پانی لگائیں اور اس کو بند کر اس طرح اور اس کو بند کر میں اس کو بند کر دیا ہے اور اس طرح میں نے دو xmoze کی فیلنگ کیا ہے اسی طرح آپ واقعی ساموسیں بھی بناbrachtے ہم نے ساموسیں جائے اس کیamیکنی کا بہت صوری لگ کر دیا ہے اور بہت زیادہ ساموسیں ہ smashed 했어요 ساموسیں اگر آپ ساموسیں کو بتایا ہے یہ ساموسے آج کناہ سامسی اور اسی طرح شیف دے کے بنا سکتے ہیں میرے ریسیفی دیکھئے اس میں بہت آسان آپ کو ریسیفی مل جائے گی اب ہم اس کو تلنے کے لیے رکھ دیں یہ ہم نے جو سموسے بنایا تھے اب ہم اس کو تل رہے ہیں تو ہم نے کوکنگوائل رکھ دیا ہے کڑائی میں تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں سموسے ایٹ کریں گے کوکنگوائل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اور جب آپ سموسے اس میں اٹھانے تو یہ لازمی کریں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کھلا ہوا بغیرہ نہ ہو اس کی شیف خراب ہوئی ہونا تو آپ اس طرح آرام سے ڈالیے گا کوکنگوائل کو زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک دو سے پھر پک جائیں گے پھر آپ کی سموسے صحیح نہیں بنیں گے ہم تین سموسے میں ہم نے ڈال دی ہیں اور جب یہ بلبلے اس کے اوپر آنے لگے تو سمجھے اسی طرح آپ نے کوکنگوائل کو گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہ ہو جب ایک سائٹ سے یہ پک جائیں گے تو ہم اس کا سائٹ جو ہے چینج کریں گے اب ہم اس کا سائٹ چینج کر رہے ہیں اپنے آنچ بلکل اتنی جب نہیں رہنی جب میں نے رکھی ہیں اور اسی میں آپ کے آرام بارام سے اور کرسپی سے بنیں گے اگر آپ نے آنچ تیز رکھ دی تو اندر جو ہے وہ کچھ رہ جائیں گے اوپر سے جلد جلدی پک جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور ہم سائٹ بھی اس کے چینج کرتے جائیں گے اور ہم سائٹ بھی اس کے چینج کرتے جائیں گے تو اسے گورڈن ہو جائیں تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ پک چکے ہیں اور گورڈن ہو چکے ہیں آپ دیکھتے سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے تو اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں کتنے زبدس پک چکے ہیں اور باگی کی جسمو سے یہ بھی ہم ایڈ کریں گے ہم ایڈ کریں گے اور اسی طرح ہم اس کو بھی جب ایک سائٹ سے پک جائے تو اس کا سائٹ ہم چینج کر لیں گے اور اسی طرح ہم نے اوہی فلم رکھا ہوا ہے ہم نے تیز آنچ نہیں رکھا تو اس آنچ سے ہم ایس پہ ایس پہ ایس کو پکاتے رہیں گے ہماری اسمو سے بھی تیار ہو چکے ہیں ہم اس کو بھی نکال دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی اور کتنے زبدس اس کا کلر آیا ہے بہت آسان بھی اسی طرح بنائی ہے ہم نے سارے جو سمو سے ہم نے نکال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے بن گئے کہ تیار ہوئے ہیں اور یہ میری ابلی کی چٹنی میں نے جو خود بنائی گرمیں یہ وہی ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہیں تو یہ اتنی کرسپی اتنی زبردست بنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ گرمیں بنی ہیں اور دیکھیں کہ میں نے اس کا آٹک بھی خود گل لیں اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے ربزان میں اسی طرح بنائیے اور ہمیں دعا میں شامل کیجئے اللہ حافظ